ہزار سال پرانا ہے ان کا غصہ ہزار سال پرانی ہے ان کی نفرت میں تو صرف ان کے بکھرے ہوئے شبدوں کو لے اور تک کے ساتھ لوٹا رہا ہوں مگر تمہیں ڈر ہے کیا بھڑکا رہا ہوں نمسکار دوستو میں ششی بوشن سمت ایشیا ویل ہندی پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا خاص پروگرام صدا صدا میں آج ہم بات کریں گے ایک اور انقلابی آواز کی جس کا نام ہے گورک پانڈے گورک پانڈے کا جن 1945 میں دیوریہ میں ہوا ایک برامن وادی پریوار میں پیدا ہونے کے ناتے ان کی شکشہ دکشہ بھی سنسکرٹ سے شروع ہوئی انہوں نے سمپونانند سنسکرٹ ویش ویدیالے سے اپنی آچاری کی شکشہ پوری کی اس کے بعد وہ بیچیو آگئے بی ایچیو میں گورک پانڈے نے درشن شاسترکات دین کیا اور منکانڈکا میں تلسی رام نے لکھا کہ وہاں سے ہی ان کا ویچارک شیپ ہو رہا تھا ایک ایڈیولوجیکل شیپ لے رہا تھا ان کا ایک سرابا وہاں پہ انہوں نے ایک کتاب لکھی دھرم کی مارکسوادی ویاکیا جس میں انہوں نے سارے دھرموں کو ایک ساتھ ملا کر اسے مارکسوادی نظریے سے دیکھا اس سے پتا چلتا ہے کہ کتے خوبصورت رہوں گے گورک پانڈے ادھین میں بھی مارکانڈکا میں بہت ساری ایسی باتوں کا ذکر ہے جو آپ کو سن کے بھی مزہ آئے گا اور مجھے بتاتے ہوئے بھی اس سے پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ گورک پانڈے کی سب سے خوبصورت رچنہ جو ان کے بھوشپوری کے نوگیت سے نکل کر آتی ہے وہ میں آپ کو سناوں اس کے بعد آگے بات چیت کرتے ہیں ارے جھک جور دنیا ہو جھک جور دنیا ارے جنتا کے آوے پلٹنیا ہلے لے جھک جور دنیا جنتا کے آوے پلٹنیا ہلے لے جھک جور دنیا ارے ہلے لے پہاڑوا ہلے لے ندی تلوا ہلے لے پہاڑوا ہلے لے ندی تلوا سگروں میں اٹھے لا ہلوروا ہلے لے جھک جور دنیا سگروں میں اٹھے لا ہلوروا ہلے لے جھک جور دنیا لڑے لے گولموا لڑے لے مجلوموا لڑے لے گولموا لڑے لے مجلوموا لڑے لے ار لڑے لے گربوا بے کموا ہلے لے جھک جور دنیا لڑے لے گولموا بے کموا ہلے لے جھک جور دنیا لڑے لے کسنواں لڑے لے مجدورواں لڑے لے مجدورواں لڑے ملی کھنواں پسنواں ہی لے لے جھک جور دنیاں لڑے ملی کھنواں پسنواں ہی لے لے جھک جور دنیاں لڑے لی بہنیاں لڑے لی مہتریاں لڑے لی مہتریاں لڑے سب دکھ کے سنگھتیاں ہی لے لے جھک جور دنیاں لڑے سب دکھ کے سنگھتیاں ہی لے لے جھک جور دنیاں ارے ڈھائے جمی دروہاں ڈھائے لہ پوجی پتیاں ڈھائے جمی دروہاں ڈھائے لہ پوجی پتیاں ڈھائے لٹ مار کے کانونماں ہی لے لے جھک جور دنیاں جنتا کے آوے پلٹنیاں ہی لے لے جھک جور دنیاں گورک نے اس گیت میں یہ دکھایا کہ کس طرح سے جب جنتا کی پلٹن آتی ہے تو ستہ کتنی بھی مجبوط ہو اس کو ہلنا پہتا ہے وہ ہل جاتی ہے ہم آج کے پریپریکش میں بھی یہ بات دیکھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں گورک پانڈے کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے لکھا اور جنہوں نے کچھ کچھ لکھا اسی کے تھروں ہم گورک پانڈے کو جانتے ہیں اس میں ارمیلیش جی ہیں کومڈریڈ رام جی رائے ہیں گوپال پردھان ہیں پرنائے کرشن ہیں جنہوں نے گورک پانڈے کے بارے میں آرٹیکلز لکھے ان پر کام کیا سب سے خاص بات یہ ہے کہ گورک پانڈے کی زندگی سے زیادہ ہم ان کی رچناوں کے مادہم سے انہیں جانتے ہیں ان کے گدھیوں کے مادہم سے انہیں جانتے ہیں اور یہ ایک قوی کے لیے سب سے پڑی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے وقتیتوں سے زیادہ اپنے کرتیتوں سے جانا جائے اور گورک پانڈے کو ہم ان کے کرتیتوں سے زیادہ جانتے ہیں وہے ڈرتے ہیں کس چیز سے ڈرتے ہیں وہے ڈرتے ہیں کس چیز سے ڈرتے ہیں تمام دھن دولت گولہ بارود پولیس فوج کے باوجود وہے ڈرتے ہیں وہے ڈرتے ہیں کہ ایک دن نہتھے اور غریب لوگ ان سے ڈرنا بند کر دیں گے گورک پانڈ نے یہ پہچانتا ہے گورک پانڈ نے جانتا ہے کہ جس دن ستہ کے خلاف آوازیں اٹھیں گے لوگ ستہ سے ڈرنا بند کر دیں گے اس دن جانتا کا سوال ستہ کے لیے سب سے بڑا ہوگا سب سے بھاری ہوگا اور گورک پانڈ نے بیچیوں میں ہی اس طرح کی شکشہ پا کر اپنے نظریہ کو بدل دیا تھا بات میں وہ جینیو آئے جینیو کے سکول آف لینگویج میں گورک پانڈ نے اپنی فیلوسیپی کمپلیٹ کی گورک پانڈ نے کو بھاشا کا بھی کتا جان تھا ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شروعاتی شکشہ سنسکرٹ سے پوری کی اس کے بعد انہوں نے فیلوسیپی کی پڑھائی انگریزی میں کی ہندی اور بھوچپوری بھاشا میں وہ بہتر لکھتے تھے اور اسی کے ذریعے وہ کماتے بھی تھے ٹرانسلیشن کا کام کر لیا کبھی کوئی پویٹری ٹرانسلیٹ کر دی اس طرح سے ان کی جیوی کا چل رہی تھی سکرٹزو فینیا ہو گیا انہیں اور انہوں نے جینیو کے ہی پیریار ہوسٹل میں فانسی لگا لیا میں جہاں تک گورک پانڈے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ایلینیشن جیسے ٹاپک پر ان کا ریسرچ تھا نکسالواری مومنٹ سے وام پانتھ میں بنی دو دھاراؤں سے وہ بہت پربھاویت تھے اس طرح کی سوچ رکھتے تھے سماج کی پریشانیوں سے ان کو بہت زیادہ اثر پڑتا تھا گورک پانڈے کی ریولیوشنری باتوں میں ہم اتنے کھو گئے کہ ہم آپ کو کچھ سنا نہیں پائے اتنی دیر سے اب سوچتا ہوں کہ کچھ اور سنا دیا جائے آپ کو گورک پانڈے کا انیس سو سنڈ سٹ کیاس پاس کی راجنیتی کو انیلائز کرتے ہوئے گورک پانڈے نے بھوشپوری میں گیت لکھا تھا سماج واد ببوہ دھیرے دھیرے آئی اس میں یہ کٹاکش کر رہے ہیں سماج پر سماج واد پر سماج واد کو لانے کی پرانالی پر دیکھیں کیا کیا کہتے ہیں گیت کی مادم سے سماج واد ببوہ دھیرے دھیرے آئی سماج واد انہ کے دھیرے دھیرے آئی ارے ہاتھی سے آئی گھوڑا سے آئی ہاتھی سے آئی گھوڑا سے آئی ارے انگرے جی باجہ بجائی سماج واد ببوہ دھیرے دھیرے آئی ارے نوٹوہ سے آئی وٹوہ سے آئی نوٹوہ سے آئی وٹوہ سے آئی ارے بڑھلا کے گھر میں سماج واد سماج واد ببوہ دھیرے دھیرے آئی سماج واد انہ کے دھیرے دھیرے آئی گاندھی سے آئی آدھی سے آئی گاندھی سے آئی آدھی سے آئی ارے ٹوٹائی مڑائی سماج واد ببوہ دھیرے دھیرے آئی سماج واد انہ کے دھیرے دھیرے آئی کنگرے سے آئی جنتا سے آئی کنگرے سے آئی جنتا سے آئی ارے جھنڈا سے بدلی ہو آئی سماج واد ببوہ دھیرے دھیرے آئی سماج واد ان کے دھرے دھرے آئی ڈالر سے آئی روبل سے آئی ڈالر سے آئی روبل سے آئی ارد سوا کے بانے دھرائی سماج واد ببوا دھرے دھرے آئی وعدہ سے آئی لبادہ سے آئی وعدہ سے آئی لبعدہ سے آئی ارے جنتا کے کرسی بنائی سماجواد ببوہ دھر دھر آئی ارے لاتھی سے آئی گولی سے آئی لاتھی سے آئی گولی سے آئی ارے لیکن یہ حنسہ کہائی سماجواد ببوہ دھر دھر آئی سماجواد ان کے دھر دھر آئی مہنگی لے آئی گری بھی لے آئی مہنگی لے آئی گری بھی لے آئی ارے کتنوں مجورہ کمائی سماجواد ببوہ دھر دھر آئی چھوٹکا کے چھوٹا ہن بڑکا کے بڑہن چھوٹکا کے چھوٹا ہن بڑکا کے بڑہن بخرا برابر لگائی سماجواد ببوہ دھر دھر آئی ارے پرسو لے آئی برسو لے آئی پرسو لے آئی برسو لے آئی ارے ہر دم آکاشے تک آئی سماجواد ببوہ دھر دھر آئی سماجواد ان کے دھر دھر آئی گورک پانڈے نے ایسی تمام قویتائیں لکھی ان کی ایک قویتہ ایک دن راجہ مر لیں آسمان میں اولت مینہ بہت ساری ایسی قویتائیں ہیں جو گانے کا دل کرتا ہے لیکن شو اور ٹائم جس کے ناکہ ہم پورا گاہ نہیں سکتے ان کو لیکن ان کی ویچارے کی کو ہم سمجھ ضرور سکتے ہیں ان کے کچھ کچھ گیتوں کے مادیم سے ان کی کچھ کچھ گھدیوں کے مادیم سے گورک پانڈے نے بہت ساری کہانیاں بھی لکھی ہیں جس میں بہت ساری ادھوری کہانیاں بھی ہیں گورک پانڈے نے ایک سنسکرتی منچ بنایا تھا جسے جسم کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے مادیم سے آج گورک پانڈے کی تمام رچنائیں چھپتی ہیں جسے میں سمجھتا ہوں کی پڑھا جانا چاہیے گورک پانڈے کا آدھیان اگر ہم ان کے ویچاروں ان کی قویتاؤں کو دیکھیں تو اندازہ لگائیں گے کہ بہت ویعاپک مانسکتا کا آدمی ہے سنکینتہ کہیں سے اسے چھوکے نہیں گئی کیونکہ بھارت میں رہ کے وہ امریکہ کی بات بھی کرتا ہے وہاں کے روبل وہاں کے ڈالر کی بات کرتا ہے اس کی ایک قویتہ ہے مہا مہا ٹھگنی ہم جانی اس میں ایک لائن ہے روبل کے سنگ راس رچاوے ڈالر ہاتھ بکانی مہا مہا ٹھگنی ہم جانی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا وچارک تھا وہ لیکن کم سمی رہا 1989 میں ہی ان کا دہاوسان ہو گیا ایک گیت گورک پانڈے کا اور ہے جو بہت پسند ہے مجھے ان کے بھوچپوری کے نوگیت میں سے یہ گیت ہے میں وہ بھی آپ کو سنانا چاہوں گا سوٹل رہنی سپن ایک دیکھنی سوٹل رہنی سپن ایک دیکھنی سپن من بھاون رے سکھیا سپن من بھاون رے سکھیا پھوٹلی کرنیا پورو بیاس منوان پھوٹلی کرنیا پورو بیاس منوان اجر گھر آنگن رے سکھیا اکھیا کے نروا بھائیل کھیت سنوان تکھیا کے نروا بھائیل کھیت سنوان تکھیت بھائیل آپن ہو سکھیا تکھیت بھائیل آپن ہو سکھیا گوسیان کے لٹھیا مریاس تورنی گوسیان کے لٹھیا مریاس تورلی بھگو لی مہا جن ہو سکھیا بھگو لی مہا جن ہو سکھیا کے ہوں نہ ہی اونچ نیچ کے ہوں کے نہ بھائیل کے ہوں نہ ہی اونچ نیچ کے ہوں کے نہ بھائیل کے ہوں نہ ہی بھائی آوان رے سکھیا نہ کے ہوں بھائی آوان رے سکھیا ہمارے دیش میں اچھے دن کا ذکر بہت پہلے سے ہو رہا ہے یوں نہیں کہ آج اچھے دن کی باتیں شروع ہی ہیں ایک اچھے دن کی بات گورک پانڈے بھی کرتے ہیں گورک پانڈے کہتے ہیں آئیں گے اچھے دن آئیں گے گردش کے دن یہ کٹ جائیں گے سورج جھوپڑیوں میں چمکے گا بچے سب دودھ میں نہائیں گے سپنے کی سترنگی ڈوری پر مکت کے فرہرے لہرائیں گے آئیں گے اچھے دن آئیں گے یہ اس اچھے دن کی بات ہے جس کی اب ایک شاہ ایک کسان کرتا ہے ایک مجدور کرتا ہے اور ستہ جس کا استعمال کر کے اپنی راجنیتی کرتی ہے گورک پانڈے وہاں سے سمجھتے ہی اس بات کو گورک پانڈے کی ایک اور کبیتہ ہے جس میں آپ ویشوک استر کا ذکر دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ پورے ویشو کو دیکھ رہا ہے اس کبیتہ میں گورک پانڈے نے سربہارا کی بات کی ہے وہ سربہارا چاہے افریقہ میں ہو لیٹن امریکہ میں ہو ایشیا کے کسی حصے میں ہو اور اس کو ایک دھوج تلے آنے کی بات کی ہے کہ آپ ایک ساتھ آئیے اور اپنے ادھکاروں کے لئے لڑیے کیسے کہتے ہیں کہ افریقہ لیٹن امریکہ اتپیڑت ہر انگ ایشیا آدم کھوروں کی نگاہ میں کھنجر سی اترو جنمن کے وشال ساگر میں فیل پربل جھنجھا کے سور میں چرن چرن وپلو کی گتی دو لائے لائے پرلائے کرو شرم کی بھٹی میں گل گل کر جگ کے مکت چتر میں ڈھل کر بن سوچھند سروہارا کے دھوج کے سنگ چلو گورک پانڈے اپنی کویتاؤں کے ناتے اپنے گدھیوں کے ناتے اپنے گویچارکی کے ناتے جینیو میں بھی بہت سنے پڑے اور سمجھے جاتے ہیں ان کے اوپر دو دو تھیسس لکھی گئی ہے جینیو کے اندر ہی جینیو کے چھاتروں نے ان پر ریسرچ کیا ہے اور ان کی ویچارکی کو جس طرح سے انہوں نے اس سمائے کے سماج کے پردرشی کو اپنی کویتاؤں میں اپنے گدھیوں میں اور اپنے ویچاروں میں دکھایا اس کے لیے کئی بہت سارے ویدوان انہیں الگ الگ دھاراؤں سے دیکھتے ہیں کچھ لوگ انہیں ریولیوشنری شاعر کہتے ہیں کچھ لوگ انہیں سربھارا کے قوی کہتے ہیں کچھ لوگ انہیں دیش کے کسانوں کا قوی کہتے ہیں ایسے ہی تمام باتیں گورک کے بارے میں کہیں جاتی ہیں ایشیا ویل ہندی پر آپ بھی لگاتار اپنی کویتاؤں بھیجتے رہتے ہیں ہم ان کویتاؤں کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری کویتاؤں آ چکی ہیں آتی رہتی ہیں اس بار ہم نے دو کویوں کو چنا جن کی کویتاؤں ہم پڑھیں لیکن سمیہ کی کمی کے ناتے ہم آپ کے بس ایک شیر شامل کر رہے ہیں لیکن بروسہ کیجئے میں نے آپ کی پوری غزل پڑھی اور ما شاہ اللہ بڑی خوبصورت ہے میں آپ کو اس غزل اور ان شیروں کے لئے بتائی دیتا ہوں ہمارے پاس پہلے جو شاعر ہیں محمد معید غافل صاحب بلرامپور اتر پردیش سے تعلق رکھتے ہیں لکھتے ہیں امنو اما خلوس و محبت کے واسطے امنو اما خلوس و محبت کے واسطے نکلو گھروں سے حق کی حفاظت کے واسطے ویسے تو ہم بھی جنگ کے قائل نہیں مگر ویسے تو ہم بھی جنگ کے قائل نہیں مگر کرنا ہی پڑھ رہا ہے ضرورت کے واسطے کیا خوب شیر کہا آپ نے بہت بہت شکر گزار ہمارے پاس دوسرے شاعر ہیں انمول ساورن ساہب سیتا منی بیہار سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ایک مطلع اور ایک شیر میں پڑھ رہا ہوں بیمار ہے جو عشق میں تو کیا کرے کوئی بیمار ہے جو عشق میں تو کیا کرے کوئی دل کے مریض کو یوں نہ کوسا کرے کوئی دل کے مریض کو یوں نہ کوسا کرے کوئی منزل تلاشنے میں یہ جیون گزر رہا منزل تلاشنے میں یہ جیون گزر رہا حمت یہاں سے میری بڑھایا کرے کوئی حمت یہاں سے میری بڑھایا کرے کوئی آپ یوں ہی ہمیں اپنی غزلیں بھیجا کریں ہمارا ایمیل ایڈریس ہے editor.hindi at the rate asiawillnews.com آپ مسلسل اپنی غزلیں ہمیں بھیجتے رہیں گے ہم مسلسل آپ کو پڑھتے رہیں گے اور کسی دن یوں ہوگا کہ آپ کی غزلوں کا سنکلن بنا کر ہم ایک صدا کریں گے آپ کو بھی مزا آئے گا namaskar ہم سنکلن بنا کریں گے ہم سنکلن بنا کر درگیر ہم سنکلن بنا کر penso ہم سنکلن کبھنم صدا کریں گے ہم س46